اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل آج کے پروگرام کے امیہ آپ کے لئے میں بہت چکپٹی سی بریانی کی ریسیپے لے کر آئی ہوں اچار گوشت آپ نے اس سے پہلے کئی دفعہ کھایا ہوگا لیکن اچاری بریانی آپ نے شاہد ہی کبھی کھائی ہو تو بس اسی کی ریسیپی آپ لوگوں کے لئے اس رمضان میں لے کر آئی ہوں تو بس چلیں ہم چلتے ہیں سب سے پہلے انگریڈینٹس کی طرف ہم نے یہاں پہ اس کے لئے میڈیم سائز والی اور اس کے لئے ہم نے یہاں پہ جو مسالہ بھرنا ہے وہ ہم نے اچار گوشت مسالہ جو ہوتا ہے نا ریڈی وہ ہم نے ڈبے والا لے لیا ہے ہاف پیکٹ ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے لیمن سکویز کرنا ہے اس میں ایک لیمن چلا گیا تھا میرا سکویز میں نے کیا اس میں مطلب آپ نے اتنا جوس لینا ہے کہ بس یہ جو ہے نا اچھے سے اس کا پیسٹ سا بن جائے مسالے کا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے مرچوں میں اس طرح سے ہم نے سلٹ لگا لینا ہے اور جو اس کے اندر یہ جو دانیں ہوتے ہیں نا اس کے بیج ان کو ہم نے ہلکے ہاتھ سے نا چھوی سے اس طرح سے پریس کر کے ریموف کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس میں سپیس بن جائے گی مسالہ بھرنے کے لئے دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جو مرچوں کا جو سپائس ہوگا نا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا اچھا اب اس طرح خالی کرنے کے بعد ہم نے اس میں مسالہ بھر دینا ہے اور ساری کی ساری مرچوں کو میں اس طرح سے بھر دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے سارا کا سارا مسالہ بھر دیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں چکن کی طرف ہم نے چکن کو یہاں میرینیٹ کرنا ہے میں نے یہاں پہ سیون فیفٹی گرامز چکن لے لیا ہے اور تین پاؤ ہی چاوالیں تین پاؤ ہی چکن ہے ٹھیک ہے ریشو برابر آپ نے رکھنا ہے جنجر گارلک پیسٹ ہم نے اس میں ون ون ٹیبل سپون ڈال دینا ہے دہی ہم نے یہاں پہ اس میں دو سو گرام ڈال دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں اچار گوش مسالہ جو ہے وہ پیکٹ والا وہ ہم نے اس میں ہاف ڈال دینا ہے ہاف ہم نے مرچوں میں ڈال دیا تھا ہاف ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم نے کٹیوی لال ملچے اس میں ڈال دینا ہے دھنیا پاؤڈر ون ٹیبل سپون ڈال دینا ہے ہاف ٹیبل سپون اور پیسٹیوی لال ملچے ون ٹیبل سپون یہ صحیح چیزیں ڈال کے اب ہم نے اس کو اچھے سے دو سے تین گھنٹے کے لئے تو ہم نے اس کو اچھے سے مریمیٹ کر لینے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لئے یا پھر آپ کے پاس اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو بس فلحال میرینیڈ کر کے سائٹ پر رکھ دیں اچھا اب دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بریانی کا مسالہ ریڈی کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر ایک کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز کو ڈال دیا اور اب اس کو ہم نے گولڈن براؤن کر دینا ہے اور دوسری طرف آپ نے کیا کرنا ہے ایک توا لے لینا ہے یا کوئی بھی پین لے لیں گریلر لے لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے کوکنگ آئل ڈال دینا ہے اور یہ سارے کے سارے جو پیسز ہیں مسالہ ان میں سے مطلب اوپر سے ایکسٹرا مسالہ جو لگاوا ہے وہ ہٹا دیجئے اور صرف پیسز کو ہم نے تبوے کے اوپر بس اتنا گولڈن کر دینا ہے کہ دونوں طرف سے اس کے اوپر تھوڑا سا کلر آجائے تاکہ لک اچھی آئے تو اسی طرح سارے کے سارے پیسز کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے سائٹس اس کے کوک کر لینے ہے تو ایک سے دو منٹ ایک سائٹ کو ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو ٹرن کر لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا پیالا سا اس کا کلر آ گیا ہے بس اسی طرح سارے کے سارے پیسز کو ہم نے پکا لینا ہے اور دوسری طرف اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیاز بھی ہماری آلماسٹ براؤن ہونے والی ہے تو اسی سٹیج پر اب ہم نے اس میں جنجر گارلک پیسز ڈال دینا ہے ون ٹیبل سپون سفید زیرہ ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون اور میں نے یہاں پہ اس میں گرم مسالہ ڈالا لیکن وہ کلپ ریکارڈ نہیں ہوا یہ دیکھیں میں نے اس میں دارچینی ایک سٹک ڈالی ایک بادیان کا پھول ڈالا دس سے بارہ میں نے اس میں کالی مرچیں اور چھے سے ساتھ میں نے اس میں لونگے ڈال دی تو یہ ثابت گرم مسالہ بھی ہم نے اسی میں ہی ڈال دینا ہے اور اب اس کے بعد ہم کریں گے یہ کہ ہم نے یہاں پہ چار سے پانچ ٹیماتروں کو ہم لوگوں نے پیسٹ بنا لیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے چھان لیا تو اس کا چھلکا اس کے بیچ سب ریموو ہو گئے تھے اچھے یہ پیسٹ آپ کو فریز ہوا میں محسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کو فریز کر کے رکھ لیے رمزان کے لیے کافی سارے ٹیماتر جہاں نا فریز کر کے رکھ لیے تھے بہت سستے مل گئے تھے لیکن مجھے یہ تھوڑے کم لگے تو میں نے سوچا کیوں نا میں تھوڑے سی اس میں ٹیماتر اور اور ڈالوں کیونکہ ہم لوگ ہمارے گھر میں بریانی بہت زیادہ ٹیماتر والی جیسے گریوی جس میں ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے تو اس لئے آپ اپنی مرضی سے تھوڑے کم بھی اس میں کر سکتے مگر مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے اور اب یہاں پہ وہ مسالہ میں اس میں ڈال رہی ہوں جو میں نے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ڈالا تھا دہی وغیرہ اور اچار گوشت کا مسالہ تو یہ وہی میرینیشن والا دہی ہے تو وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا سا سپائسز ایڈ کر دینا ہے بریانی نئی سوری پیسیوی لال میوچو کا پاوڈر ہم نے 1 ٹیبل سپون ڈال دینا ہے ہلتی پاوڈر ہم نے 1 ٹی سپون ڈالنا ہے پیساوہ گرم مسالہ 1 ٹی سپون ڈھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون اور نمک میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل سپون یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ڈال دیں اور یہ ساری کسی ساری چیزیں ڈالنے کے باگ اب ہم نے اس کو جو ہے تھوڑا سا ٹیمارٹروں کو کھو جانے تک کے لیے آپ 5 مینٹس تک اس کو بالکل لو ٹو میڈیوم فرم پر پکائیں فرنس 5 مینٹ بعد اس کو ہم چیک کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے ٹیمارٹر ہمارے گل چکے ہیں ہم نے اس کی اسی سٹیج پر اچھے سے بھونائی کر لینی کیونکہ بعد میں جو ہے ہم لوگوں نے اس میں چیکن ڈالنا ہے اور تھوڑا سا جو ہے اس میں پانی بھی ڈالیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو چیکن ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا وہ چیکن ہم اس میں اب ایڈ کریں گے میکس کریں گے اچھے سے اور اسی بول میں جس میں میں نے مسالہ جس میں میں نے چیکن کو میرینیڈ کیا تھا تو وہ ہی بول میں تھوڑا سا پانی ہم ڈال کے اس میں ڈال دیں گے تاکہ جو چیکن ہے وہ ہمارا ایزی لی گل جائے اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک ہمارا چیکن گل نہیں جاتا یعنی کے ساتھ سے آٹھ منٹ مزید اب فرینکس ہمارے چیکن ہے وہ فل ٹائم ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے یہاں پر اس کو سائٹ پر کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے بریانی کے چاول ریڈی کر دیئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں چیکن ہمارا فل ٹائم ریڈی یہ گریوی مرشل ہے اس کی بہت ہی اچھی سی بنیوی یہ آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اچھا تو چاولوں کی بات ہو رہی تھی میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے نیچے تھوڑا سا پانی ڈالا کیونکہ ہم نے اس کو بیس منٹ کا دم دینا ہوتا ہے تو تاکہ جو ہے ہماری چاول نیچے سے لگے نہیں میں نے آدھا کپ پانی ڈالا اس کے اوپر میں نے جو ہے سیونٹی پرسنٹ کوکٹ چاول ڈال دیئے باسمتی رائے سے جو کہ میں نے ایک کنی کچھے چھوڑے ہوئے تھے آدھے چاول میں نے ڈال دیئے اس کے اوپر جو ہے ہم نے چکن کا کورما ریڈی کیا ہوا تھا یہ ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں سلائس میں کٹے ہوئے لیمن ٹیمارٹر سلائس میں کٹے ہوئے پودینہ ٹھیک ہے تو یہ ملچے ہم نے آدھی یہاں پہ رکھ دی آدھی ملچے ہم اوپر کے لئے بچا دیں گے اب اس سٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے ایک ہی لیئر خالی لگانی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ چاول جو ہے جو باقی کے بچ گئے تھے وہ اوپر سے ڈال دینے ہیں اور جو گریوی رہ گئی تھی وہ گریوی بھی ہم اوپر سے ڈال دیں گے اور اب اس کے بعد ہم نے جو ملچے بچائی ہوئی تھی تین وہ ہم نے اوپر سے رکھ دینی ہے یہ ملچے جو ہے دم میں اچھے سے گل بھی جائیں گی اور فوڈ کلر اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے لیکن ہم نے بالکل نا میں فوڈ کلر کو بھگوٹی نہیں ہوں جیسے پانی میں لیکوڈ بنا کر میں اس میں نہیں ڈالتی میں اوپر سے پاورڈر پاورڈر ہی ڈال دیتی ہوں تو آپ بھی اسی طرح ٹرائی کیجئے آپ کو اچھی لگے گی بریانی اس طرح اور بس اس کے اوپر تھوڑا سے ہم پانی کا چھڑکاؤ کریں گے کیونکہ تاکہ ہماری بریانی اوپر سے جو ہے زیادہ ڈرائی ڈرائی سی نا بنے اور اب اس کے بعد ہم شروع کے دس منٹ اس کو بالکل ہائی فلیم پہ پکائیں گے دم دیں گے میں نے تبوے کے اوپر چاولوں کو رکھایا اور جو باقی کے دس منٹ ہیں وہ بالکل لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ تبوے پہ رکھ کے ہی پتیرے کو پھر چاولوں کو دم دیا کریں اگر ڈائریکٹ آپ چھولے پہ رکھیں گے تو وہ بالکل بھی اچھا دم نہیں آئے گا پھر لیجئے گرم گرم ہماری اچاری بریانی بہت ہی چھپٹی سی مزیدار سی ویڈی ہو چکی ہے اور اب اس کو ہم کرتے ہیں سرب افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے بس پانچ منٹ رہ چکے ہیں ازان ہونے میں تو بس ہماری گرم گرم بریانی تیار ہے اور بہت ہی جلدی ہو رہی ہے کہ ہم اسے ٹیسٹ کریں اور امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسیپی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا پھر وہ بھول چکے ہیں تو پلیز کائنڈلی وہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور یہ دیکھئے اچاری مرچے جو تھم نے سٹف چلیز تھی وہ اوپر سے رکھ دینی ہے تو فرنس مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ ریسیپی کے لئے اللہ حافظ